سب کیسے ہیں سب خیر خیاری تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج فائی آر کار کی جانب سے آپ سے کار ویڈیو شیئر کرنا ہے جو کہ کافی بھائی جو ہے نا میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی کا جو ہے نا گیر خراب ہو گیا گیر آئل کا پتہ نہیں چلا کون سا ڈالنا ہے کون سا نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو چھوٹے سی ایک انفرمیشن دیتا ہوں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ گاڑی اگر کوئی ا اپورٹڈ ہے جاپانی تو اس کو آپ کو دیکھنے کے لیے یا اس کو نیٹ پر سرچ کر لے کریں اس میں گیر آئل کون سا ڈالتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں گیر آئل کب اور کس ٹائم چینج کروانا چاہیے انشاءاللہ جی اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے ایک ایک سٹیپ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی گھڑی کا گیر بھی خراب نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں اچھا جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھو ہوگا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے ٹیکنکلی تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر دے کریں ایک دو دن ویڈ کے انشاءاللہ میں آپ کو جو انہا ریپلائی کرتا ہوں آئیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں گرینڈے ون پوائنٹ ایٹ جو فل آپشن ہے ٹھیک ہے جی یہ فل آپشن ہے اچھا جی ایک اس میں آئی ہے ون پوائنٹ سکس ایک اس میں آئی ہے ون پوائنٹ تھری آٹوں میں اور ایک اس کے اندر آئی ہے جی ون پوائنٹ سکس سپیشل ایڈیشن ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو گرینڈی کی کچھ بتاتا ہوں گرینڈی جو ہے نا یہ سیون سپیڈ فارورڈ ہے ٹھیک ہے اور ایک ریورس ہے ٹوٹل آٹ گیر ہیں اچھا جی گیر آئیل جو ہے وہ جی ایل آئی ہے آل ٹی سے یہ گرینڈی ہے ان کا سیم پروسس ہے اور سیم ٹائم پہ ہی چین کروانا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی کچھ نہیں ہوتا آپ چلائے رکھیں تو بھائی اگر ان کی باتوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ ایک دن گیر خراب ہی ہے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اچھا جی یہ گرینڈی ہے اب اس میں جو ہے نا یہ گیر آئیل آپ نے چین کب کروانا ہے اچھا جی گیر آئیل جو چین کروانے کا ٹائم ہے وہ ہے چالیس سے پچاس ہزار کلومیٹر پہ آپ نے گیر آئیل چین کروانا ہے بغیر کسی سے پوچھ ہے اکثر لوگ اونر مینویل کو لے کے بیٹھتے جی اونر مینویل پہ جو اس کا گیر ہے نا وہ ایک لاکھ کلومیٹر بھائی وہ جاپانی پرینٹڈ ہوتا ہے اس پہ جاپان کا پرینٹ لکھا ہوتا ہے وہ اس کے انوارمنٹ کے حساب سے آپ کو جو ہے نا بتایا جاتا ہے جو ایک لاکھ کلومیٹر پہ جائے جو لوگ ایک لاکھ کلومیٹر پہ ایک دم چین کروانے کا گیر آئیل پرسینٹ خراب ہو جاتا ہے گیر خراب اس لیے ہوتے کیونکہ اس کے اندر جو سولو نائیڈ ہے یا اس کے چیمبر کے اندر یا اس کے ٹارک نورٹر کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا گھڑا پن ہو جاتا ہے گھڑا پن ہونے کے ویسے جو ہے نا جب آپ آئیل چین کرواتے ہیں ایک دم نکلواتے ہیں تو سارا آئیل نکلتا نہیں ہے اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتے کہ جی آپ نے پورا اوپر سے جو ہے نا وہ چار لیٹر ایڈ کر دیتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے جی وہ سولو نائیڈ خراب ہو گیا یا گیر شفٹ کرنا ہی خراب ہو گیا تو بہتر اس کا جو حل ہے چاہے وہ جی ایل آئی ہے آٹو یا گرینڈے ہے یا آلٹیش ہے سپیشل ایڈیشن ون پنٹ سکس ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی اگر چالی سے پچاس آزار سے اوپر چلے گیا ساٹھ ہو گیا ستر ہو گیا اسی ہو گیا اس میں چانس ہوتے ضروری نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ خراب ہو بعض گاڑییں نہیں بھی خراب ہوتی لیکن بھئی اگر خراب ہو گی تو اتنا مہنگا گیر ڈلوانے سے بہتر ہے کوئی دس بارہ ہزار ایکسٹرہ خرچہ ہو جاتا ہے اس سے آپ جو ہے نا کروالیں نہ کہ اپنی مرضی سارا کرو اور گیر خراب کر بیٹے جو کہ بہت زیادہ کسلی ہے ٹھیک ہے اچھا پچاس ساٹھ ہزار سے جب آور ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے چار لٹر اس میں آئل ہوتا ہے گیر آئل آپ نے دو لٹر پہلے تو گاڑی کو تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ہے تھنڈا کر کے گاڑی کو ایک گھنڈا کھڑا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دو لٹر آئل اس کا نکلوا لینا ہے نیچے سے چیمبر کھلوا کے اس کے بعد چیمبر کرنا ہے ٹیڑ کر دینا ہے اور اوپر سے جو ہے نا دو لٹر ڈال دینا ہے پھر آپ نے جو ہے نا پچی سو کلومیٹر اس کے اوپر ڈرائیو کرنی ہے پچی سو کلومیٹر ڈرائیو کرنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے نا آنا ہے دو لٹر اس کا دوبارہ نکلوا لینا ٹھیک ہے ڈرین کروانا ہے چیمبر کرنا ہے ٹیڑ کر کے اوپر سے دو لٹر پھر ایڈ کر دینا پھر آپ نے جو ہے اس کا پچی سو کلومیٹر پھر ڈرائیو کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے آپ نے جو ہے آ کے اس کا پورا آئل چین کروا دینا ہے مطلب ہے کہ چیمبر ریموو کروا دینا اس کے اندر فیلٹر ہوتا ہے وہ چین کروانا ہے ون پائنٹ آئی کا سرویس ہوگا واش ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ آئی ہوگی ہے آپ نے چیمبر ریموو کروا آ لئے چیمبر بالکل صاف کروا لیں واش کروا لئے اور اس کا فیلٹر بھی جو ہے آپ نے چیس کروا دی دیا اور چار لٹر آئل آپ کے ایڈ کر دینا اس کے پورا چار لٹر ڈال دینا ٹھیک ہے چار لٹر ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نے چار لٹر جب آئل ڈال لینا تو آپ نے اتنا سا کام کرنا جائے گاڑی کو مکم 1954 جو اس کا temperature ہے نا وہ ادھر آجے مطلب ہے کہ گاڑی ہے ریڈی ہو٢ bomb تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جب اب batted یہے کہ اس کا فین چل Jae سیمپلی ہے آپ نے اس کو دس اور سیکنڈ پر کنل آر اور اچ میں دجا کرنا ہے دس сх 평 path track ڈی پر وาร sóس ڈی پر ذ دس tota سیکنڈ جواں آئیں آپ نے اس کو اٹھناрон filmingومن Trace ست دس دس سیکنڈ آپ نے ایسے سلو سلو اوپر لیتے جانا ہے ٹھیک ہے جن اور پارکنگ پرے گل دینا اس کے بعد جب آپ نے اس کے ڈرائیو کرنی ہے تو ڈرائیو آپ نے جو سٹارڈ میں کرنی ہے پانچ کلومیٹر نارملی روٹین میں ڈرائیو کریں ایسے بغادے نہیں لگ جانا نارمل روٹین میں آپ چلائیں گے پانچ ایک کلومیٹر اس کے بعد آپ جس طرح مرضی ڈرائیو کریں ایک سو نوے پہ کریں اسی پہ کریں سو پہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میری گرنٹی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا جو طریقہ سمجھا ہے اس کو آپ فالو کر لیں گے کسی بھی مکینک پا جاتے ہیں تو آپ اس کو خود بتا دیں جن کو نہیں پتا ان کو بتا دیں یہ ویڈیو دکھا دیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے نا گیر کرنے ہیں نائٹی نائن پرزنٹ آپ کا گیر سیو اگر آپ لاکھ کے بعد بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ فیلٹر آپ نے لازمی چین کرنا ہے آلٹیس 1.6 سپیچل ایڈیشن اور گرینڈے کا ٹھیک ہے اور جو ہے نا اس کا جی الائی کا واشب اللہ اپڑا اگر آپ اوور چلا لیے آپ نے فیلٹر تو پھر اس کا فیلٹر بھی چین کرویں بہتر ہی ہے ٹھیک ہے میں امید کہتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے پسند ہے اپنے دوستوں کو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال کیجئے اللہ حافظ